بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعہ سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت حکیم لقمان کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں آیا ہے یہ واضح نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں البتہ وہ ایک بہت دانہ آدمی تھے اور بہت سے حکایات ان سے منصوب ہے ان کی حکمت بھی مشہور ہے اور اردو کی مشہور مثل ہے کہ وہم کی دوا تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں یعنی ان کو حکمت کی میراج سمجھا جاتا ہے حکیم لقمان اللہ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا ایمان بہت طاقتور تھا حضرت لقمان کی مدو سنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نصب نامہ اس طرح بیان کیا ہے لقمان بن باعور بن باہور بن تارخ یہ تارخ وہی ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ہیں اور مورخین نے فرمایا کہ آپ حضرت عیوب علیہ السلام کے بھانچے تھے اور باس کا قول ہے کہ آپ حضرت عیوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت لقمان نے ایک ہزار برس کی عمر پائی جہاں تک کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا اور حضرت دعوت علیہ السلام کی باسط سے پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے مگر جب حضرت دعوت علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتوہ دینا تر کر دیا حضرت اکرمہ اور امام شابی کے سوا جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہایت ہی بلند مرتبہ صاحب ایمان اور بہت ہی نامور مرد صالح تھے اور اللہ تعالی نے آپ کے سینے کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا حضرت لقمان حکیم عقل کے روشن اور رنگ کے سیاہ تھے زمانے کے دستور کے مطابق وہ ایک لڑائی میں گرفتار ہو کر غلام بن گئے بکتے بکتے ایک تاجر کے پاس پہنچے اسے معلوم نہ تھا کہ یہ لقمان ہے اس نے آپ کو مزدوری پر لگا دیا وہ آپ سے گارہ بنانے کا کام لیتا تھا ایک دن تاجر نے اپنے سب غلاموں کو باگ میں میوہ چننے بھیجا وہ سب میوہ چن کر کھا گئے اور لقمان کا نام لے دیا آقا بڑا غصہ ہوا لقمان نے کہا کہ اگر مجھ پر الزام ثابت ہو تو بے شک میں قابل سزا ہوں چوری معلوم کرنے کی ایک تجویز میں بتا دیتا ہوں اگر آپ اصل مجرم کو پکڑنا چاہیں تو اس پر عمل کریں تاجر نے پوچھا کس طرح لقمان نے عرش کیا آقا پانی میں لہسن کی پوتھی ڈال کر اسے اُبالیے اور وہ اُبلا ہوا گرم گرم پانی سب کو پلا کر حکم دیجئے کہ ایک گھنٹہ کھیت میں دوڑیں اس طرح قیعہ آئے گی اور جو کچھ کسی نے کھایا ہوگا آقا نے کہا یہ تجربہ تو آسان ہے اس نے فورا لہسن منگوایا اور اس کا اُبلا ہوا پانی سب کو پلا کر دوڑایا جب قیعہ کرنے لگے تو سوائے لقمان کے سب کے پیٹ سے میوہ نکلا آقا نے سب غلاموں کو سزا دی اور لقمان سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے نہ سمجھی سے جو آپ کو نہ پہچانا وہ میری خطا تھی یا اللہ اسے معاف کر دیجئے آئندہ گھر کا سارا انتظام آپ کی سپورت ہے آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں جو چاہیں کریں میں کچھ دخل نہ دوں گا مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی